نیوز ٹاک جسٹس سمن رفت امتیاز جسٹس بابر ستار اور جسٹس ارباب محمد تاہر کی جانب سے لکھا گیا ہے جس میں ریاست خفیہ ایجنسی کو چار چیٹ کرنے کے علاوہ ججز اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ گزشتہ ایک سال میں پیش آنے والے سنگین واقعات کی تفصیلات بھی درج ہیں اپنے اس خط میں ججز سائبان کی جانب سے سپریم جریشل کانسل سے رہنمائی طلب کی گئی ہے کہ جب ایجیکٹیو برانچ اور انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے عدالت یا کسی جج کے امور منصبی کے انجام دہی میں مداخلت ہو رہی ہو تو ایسے میں ایک جج کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے اپنے اس خط میں ججز کی جانب سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے حوالے سے بائیس مارچ کو سپریم کورٹ کی جانب سے سنائے جانے والے فیصلے کا بھی ذکر کیا ہے کہ جس کے مطابق سپریم کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے ان کو ازامات سے بری کر دیا لیکن انٹیلیجنس ایجنسی کے افسران کی جانب سے کی جانے والی مداخلت کے حوالے سے لگائے گئے ازامات کے خلاف کوئی تحقیقات نہیں کی گئی بلکہ اس معاملے کو جنکتوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے اپنے اس خط میں چھے معزز جسٹس آئیبان کی جانب سے جسٹس ریٹائیڈ شوکت عزیز صدیقی کے جانب سے لگائے گئے ازامات کی تحقیقات کا مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دائرے کو وسیع کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے جسٹس آئیبان کا اپنے خط میں کہنا ہے کہ دیکھا جائے کہ آیا یہ مداخلت ہائی کورٹس ڈسٹریکٹ اور خصوصی عدالتوں میں اب بھی جاری ہے یا نہیں کیونکہ سپریم جیڈیشل کانچل کی جانب سے مرتب شدہ کورڈ آف کنڈکٹ میں اس حوالے سے کوئی رہنمائی درج نہیں ہے کیسی صورتحال میں ایک جج کو کیا کرنا چاہیے اپنے مطالبات کی پیش نظر جج صاحبان نے اپنے خط میں واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک مقدمے محمد ساجد بنام عمران خان احمد نیازی میں درخواست کے قابل سماعت ہونے سے مطالق ایک جج نے اتفاق کیا جبکہ دیگر دو ججوں کی جانب سے اختلاف سامنے آیا اختلاف کرنے والے ججوں پر اپنی رائے تبدیل کرنے کے لیے بزریا فیملی اور احباب انٹیلیجنس ایجنسی کے افسران کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا جس کے باعث ایک جج کو طبیعت خرابی کی وجہ سے ہسپتال داخل ہونا پڑا اس سارے معاملے کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کے دوران اٹھایا اسی طرح ایک جج کے بہنوئی کو مسلح افراد کی جانب سے اغواق کیا جانے کے چوبیس گھنٹے بعد چھوڑ دیا گیا جس نے بعد میں آ کر یہ بتایا کہ ان کے اغواقاروں کی جانب سے نہ صرف ان پر تشدد کیا گیا بلکہ ان کو بجلی کے جھٹکے بھی لگائے گئے اور زور زبردستی کر کے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کرائے گئے جس میں ان سے جھوٹے الزامات لگائے جانے کا کہا گیا تین مائی دو ہزار تئیس کو ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اطلاع دی گئی کہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ آنڈ سیشن جج کو نہ صرف دھمکایا گیا بلکہ ان کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے ان کے گھر پر کریکر حملہ بھی کیا گیا اسی طرح ایک جج کے گھر کے ڈروائنگ روم سے ایک کیمرہ برامد ہوا جس کے ساتھ ایک سم کارڈ بھی نصب تھا جس کے ذریعے کیمرے کی آڈیو اور ویڈیوز ریکارڈ کی جا رہی تھی اسی طرح ایک اور کیمرہ جج صاحبان کے بیڈروم سے بھی برامد ہوا جس کے ساتھ ایک یو ایس بھی لگی تھی جس میں جج صاحب اور ان کے خاندان کے افراد کی نجی ویڈیوز کا ریکارڈ موجود تھا جس کی تصدیق کے لیے ان ویڈیوز کو متعدد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی موجودگی میں چلایا گیا ججز کا اپنے خط میں مزید لکھنا ہے کہ بارہ فروری کو پانچ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک خط لکھا گیا جس میں ان کو سارے معاملات سے آگاہ کرنے کے ساتھ فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ بھی کیا گیا جو کہ تاحال نہیں بلائی گئی ہے ایسے حالات میں ہم جڈیشل کنونشن بلانے کے درخواست کرتے ہیں جس میں دیکھا جائے کہ کیا دیگر جو ہائی کورٹ کے ججز ساہبان ہیں ان کو بھی تو ایسی صورتحال کا سامنا نہیں جو جڈیشل کنونشن مستقبل میں ایسے واقعات کی تدارک کے حوالے سے بھی لائے عمل مرتب کرے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز ساہبان کے جانب سے لکھے گئے اس خط کے منظر عام پر آنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا آج ہنگامی اجلاس ملقد ہوا جس میں سارے معاملے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چیف جسس اف پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس معاملے کی شفاف انکوائری کرائی جائے اور جو لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا اپنے علامیہ میں کہنا ہے کہ بار اسوسییشن کسی بھی ادارے کی کسی دوسرے ادارے میں مداخلت کی بھرپور مضمت کرتی ہے اپنے علامیہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا مزید لکھنا ہے کہ ادلیہ کی آزادی کے لیے بکلاہ کنونشن کے ساتھ ملک گیر تحریک بھی چلانی پڑی تو دریغ نہیں کریں گے جبکہ بلوچستان بار کانسل کی جانب سے اس سارے معاملے پر سوہ موٹو لینے کا مطالبہ سامنے آیا ہے دوسری جانب اس حوالے سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے جس میں اس سارے معاملے کی اوپن کورٹ تحقیقات کروانے کی استعداق کی گئی ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا خط ایک تہشدہ منصوبہ لگتا ہے درخواست میں یہ بھی موقف اپنایا گیا ہے کہ سپریم جیڈیشن کانسل ایسے تنازات کی تحقیقات کا ادارہ نہیں ہے ججز کی جانب سے سپریم جیڈیشن کانسل کو خط لکھنا عدالت کو سکینڈلائز کرنے کے مترادف ہے ترخواست گزار ایڈوکیٹ میاں دعوت کا کہنا ہے کہ چھے ججز نے اپنے خط میں بانی پی ٹی آئی کے صرف ایک مقدمے کی مثال پیش کی ہے اس مقدمے کے سوا ججز نے کسی اور مقدمے کا واضح حوالہ یا ثبوت نہیں دیا پی ٹی آئی کے جانب سے ججز کے خط پر تحقیقات کے لیے جیڈیشن کمیشن بنانے اور بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کل عظم قرار دے کر ان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا گیا ہے جی ان سبھی بہت اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہے صدر ہے اسلامباد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے ریاست علیہ آزاد صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے بہت شکریہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور سینئر کورٹ رپورٹر ہیں اور ہائی کورٹ کی جو رپورٹنگ ہے میرا خیال ہے کہ مستنب ترین رپورٹنگ جو ہے وہ ہمینی سے سنتے ہیں ساکر بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ آپ کا بھی ساکر باپ کے وقت کے لیے میں ویسے آتی ہوں صاحب کی طرف لیکن اگر پہلے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں یہ اتنا بڑا وہ کہتے ہیں نا وہ کل سے کہہ رہے ہیں آتش فشان بھٹا ہے کوئی آپ لوگ ریگلرلی کورٹ جاتے ہیں کبھی کوئی اس طرح کی وائب کوئی چیز آپ نے کبھی کہیں سے پک اپ کی کہ یہاں کچھ چل رہا ہے اصل میں جب ہم کورٹ میں جاتے ہیں تو بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہے جو شاید رپورٹ نہیں ہو سکتی تو ان میں یہ جو خط لکھا گیا ہے اس خط میں بہت سارے ایسے واقعات جو کم سے کم مجھے ایز صحافی پہلے سے معلوم تھے لیکن کیونکہ ڈاکومنٹڈ نہیں تھے کوئی اس طرح ہم رپورٹ نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے وہ رپورٹ نہیں کیے لیکن انفرمیشن ہمارے پاس تھی اور یہ لاوہ جو ہے وہ ایک دن کا نہیں ہے بلکہ میرا خیال میں کم سے کم کوئی دس گیارہ ماہ پر محیط ہے یہ مارچ دو ہزار تئیس سے معاملہ شروع ہوا تھا اور ابھی دو ہزار چوبیس مارچ میں یہ ختم ہوا ہے ایک سال جو ہے وہ تقریباً ہوا ہے اور اس میں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ آخری دو ہفتے مطلب کل سے پہلے اگر پچیس ماہ سے پہلے کی بات کریں تو تقریباً دو ہفتے بہت زیادہ کوشش ہوئی within اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان معاملات کو ہائی کورٹ کے ججز ہی بیٹھ کر اس کا کوئی حل نکال لیں لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی اس میں مصبت کوئی نہیں آیا تو اس کے بعد جو معاملہ پہنچا ہے سپریم کورٹ میں اور یہ پاکستان کی جو عدالتی تاریخ ہے اس میں بہت ہی غیر معمولی قسم کا ایک معاملہ ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چھے سٹنگ ججز اٹھیں اور اتنے بڑے خوفناک قسم کے الزامات لگا دیں مداخلت کے اور وہ ایک دن کے نہ ہوں بلکہ آپ دیکھیں نا دس مئی دو ہزار تئیس کا جو خط ہے اس خط میں ایک ایک جج کا انہوں نے وہ لکھا ہوا ہے کہ فلان جاج کے ساتھ یہ واقعہ ہوا فلان جاج کے ساتھ یہ واقعہ ہوا فلان جاج کے ساتھ یہ واقعہ ہوا یہ اتنا خوفناک اور خطرناک میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو جو آئینی عدالت عدالت کے جج ہیں اسلامواد ہائی کورٹ کے انہوں نے ہم جیسے جو جینللسٹ ہیں یا شہری ہیں عام جو سٹیزن ہیں ان کی پروٹیکشن کرنی ہے جو آئین جو ان کو حقوق دیتا ہے وہ حقوق دلوانے ہوتے ہیں اور لیکن ان کے اپنے حقوق جو ہیں وہی اس وقت چالنجڈ ہیں جو سیکیورٹی مطلب پولیس ہے ایف آئی اے ہے یا دیگر ادارے جب کسی کو ہرائیس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہائی کورٹ کی طرف جاتے ہیں کہ وہاں پروٹیکشن ہمیں ملے گی تو وہ ججز خود ہرائیس ہو رہے ہیں یہ ایک اپنی نویت کا منفرد قسم کا واقعہ ہے ہماری جوڈیشل ہسٹری میں میرا خیال ہے کہ اس نویت کا اور کوئی کیس نہیں ملتا جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں درست کر رہے ہیں لیکن آپ ساتھ ساتھ ویریفائی بھی کر گئے ہیں کافی حد تک ان کے موقف کو کیونکہ میں کل سے دیکھ رہی ہوں میڈیا پر یہ ڈیبیٹ بھی بہت چال رہی ہے کہ یہ تو ویریفائی کرنا پڑے گا کتنی حقیقت ہے کتنا افثانہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بس کچھ نہیں نہیں یہ ہنڈر پرسنٹ رات کو مطلب ایز جنرلیسٹ جو ہے ہم کبھی بھی بغیر تصدیق کے تو کرتے ہی نہیں ہیں اسلامباد آئی کورٹ سے میں نے بقاعدہ اس کی تصدیق کی تھی کہ لیٹر لکھا گیا یا نہیں بلکہ یہ لیٹر تقریباً میرے خیال میں ساڑھے چھے یا سات بجے سامنے آیا ہے تو تین بجے یہ معلومات میرے پاس تھی اور اس کے بعد کیونکہ لیٹر نہیں تھا معلومات تھی تو اس کے بعد ریپورٹ ہم نے اس وقت کیا ہے جب یہ ساہی میں چھوڑا ساہی ازاد صاحب کو گفتگو میں شامل کرلوں سر ایک تو یہ کہ جو بار اسوسییشن ہے آپ لوگ کے ہائی کورٹ کی آپ لوگ تو مکمل طور پر آپ کھڑے ہو گئے ہیں ان کے ساتھ تائید کی ہے میں نے آپ لوگ کے ابھی یہ میرے سامنے پڑھی ہے پریس لیز بھی دیکھی آپ کی گفتگو بھی سنی آج میں نے ایک تو یہ کہ ماجرہ کیا ہے وہی سوال جو میں نے ساکب صاحب سے پوچھا ہے کہ کوئی اندازہ آپ لوگوں کو بھی تھا کہ کوئی ایسے معاملات ہیں ایک بات دوسرا یہ بھی کہیے گا کہ ایک تاثر یہ مل رہا ہے اس وقت یہ جو چھے سینئر ترین ججز ہیں انہوں نے کس کو چارج چیٹ کیا ہے اپنے ہی سٹنگ چیف جسٹس کو چارج چیٹ کیا ہے لگ تو ایسا ہی رہا ہے نہیں اس میں میں آپ کو کلیر کر دوں اپنے چیف جسٹس کو چارج نہیں کیا انہوں نے یہ اپنی کمپلیٹ ان تک کنوے کی تھی اور انہوں نے آگے ایس پر دیت لیٹر جو کنٹینٹس ہیں اس کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ میری چونکہ بات ہوگی تو آئندہ شاید ایسا نہ ہو تو وہ سلسلہ رکا نہیں تھما نہیں تو جس کی ریزن پھر یہ بنی کہ یہ خط لکھنا پڑا اور چیف جسٹس صاحب پاکستان کو بھی انہیں یہ بات کنوے کرنی پڑی اس لیے یہ سامنے آئی اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو موقف ہم نے دیا ہے اس کے اندر بڑی کلیریٹی ہے ہم نے اپنا موقف پریس ریلیز کے ذریعے دے دیا ہے اور آج بھی ہم اسی پریس کانفرنس کر کے آئے ہیں مشترکہ ڈسٹرک بار کی تھی اسلامباد بار کانسل کی تھی ہماری تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا اور جوڈیشل ہسٹری کا میں نے اپنی زندگی میں میری چھبیس تائیس سال وقالت میں نے ایسا پہلے نہیں دیکھا یہ کیا ہے کہ دیکھیں انفلنس کرنا انٹر فیر کرنا ٹرانس گریس کرنا انٹو دا انسٹیوشن انڈ دی افیر آف دی انسٹیوشن یہ چھوٹی بات نہیں ہے بکل نہیں ہے چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک جہجمنٹ تھی جس میں ٹرائکاٹمی آف پاور کو انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا جس کا ٹائٹل تھا شاید نائنٹین ایٹی نائن سپریم کورٹ آف پاکستان جہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان کے عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا تھا اب ہر ادارہ اپنی ڈومین میں رہ کے اپنا کام کرے گا پارلیمنٹ اپنا کام کرے گی ایکزیکٹیو اپنا کام کرے گی یعنی لیجسلیشن اور جو جوڑی شریف وہ اپنا کام کرے گی کوئی بھی ادارہ کسی کو انٹرفیر کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کو بالکل غلط ہے اللیگل ہے انکانسٹیٹوشنل ہے اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو بینگ پریزیڈنٹ اور ہماری آج کیبنٹ پوری نے اس کی مضمت کی بلکل آپ لوگوں نے مضمت بڑے بھر پور ارفاظ بلکہ میرا خیال ہے ملک بھر کی وقلات انظیموں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اس معاملے کی تیہ تک جانے کی ضرورت ہے یہ بڑا خوفناک ہے جو کچھ ہوئے لیکن تھوڑا سا اس پہ پھر بھی کہ یہ لوگ جو سارا مطن ہے اس خط کا اس کو اگر دیکھیں تو یہ اپنے چیف جسٹس کے پاس بھی اور قاضی فائز ایسا صاحب کا حوالہ بھی دیا اور قائج یہ فارمر چیف جسٹس تھے ان کے پاس بھی ہم گئے تھے اور اس پہ قاضی صاحب جو کے سینئر موسٹ پیونی جج تھے ان کے پاس بھی ہم گئے تھے سوال تو یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ قاضی فائز ایسا صاحب جو ہے وہ نون ہے کہ اس وقت وہ چھوٹی چھوٹی بات پر خطوات لگ دیا کرتے تھے اس مسئلے کو انہوں نے اٹھانا اس وقت بھی ضروری نہیں سمجھا وہ خود آفس میں آگئے انہوں نے فردر اس کی پھر بھی آج وہ جو بھی کر رہے ہیں یا کریں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے خاموش کیوں رہے اتنے امپورٹن موسو کے اوپر آپ کے خیال میں حالات ملک ایسے تھے کہ چونکہ آپ نے دیکھا کہ جب سے یہ رجیم چینج ہوا اور اس کے بعد کانسٹیوشن کے ساتھ کیا ہوا ایک ایک شہری اس سے واقف ہے آج آپ جوتے پالش کرنے والے سے کانچا فروش سے کسی شخص سے آپ بات کریں گے وہ کانسٹیوشن کی بات کرے گا وہ لا کی بات کرے گا وہ انٹرپٹیشن کی بات کرتا ہے وہ ایسے ایسی بات کرتا ہے کہ بعض کات ہماری سوچ سے بھی وہ آگے کی بات کر جاتا ہے حالانکہ ہم سٹوڈنٹ آف لا ہے تو حالات واقعات ایسے تھے تو شاید انہوں نے کسی ایک اچھے وقت کا وہ سوچا ہوا تھا کہ ایک وقت آئے گا جس پہ ہم یہ سٹیپ لیں گے چونکہ آپ منزل پہ پہنچنے سے پہلے اگر کوئی چیز کر دیتے تو آپ ختم ہو جاتے منزل پہ پہنچنا سب سے پہلے ضروری ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ اگر آپ بات کریں گے تو اس کی ایک حیثیت ہوتی اگر یہ بات دو چار منہ چھے پہلے کی جاتی تو ممکن ہے آج اس سٹیج پہ یہ ہیں آج لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں لوگ ان کو سلوٹ مار رہے ہیں اور عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی شاید یہ حالات نہ ہوتے لوگ آج جیسے سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں شاید چار منہ پہلے وہ اس قابل نہ ہوتے کہ وہ ایک پوسٹ بھی لگا سکتے تو حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ بہتر وقت اور موضوع سمجھا اور جس پہ انہوں نے یہ خط یہ خط جو ہے وہ لکھا ہے ساکر صاحب یہ جو قاضی فائز فائز عیسیٰ صاحب والی جو بات میں کر رہی ہوں یہ کیوں آپ کے خیال میں اس چیز کو اس وقت ٹیک اپ نہیں کیا اور اب اس وقت ایک آہ بات جو بار بر کی جاری ہے وہ یہ بھی ہے کہ جسٹس آہ شوکت صدیقی کے کیس کے بعد اور اس کے فیصلے کے بعد جو ایک بار خود سیٹ کر دی ہے قاضی صاحب نے تو یہ تو اب کچھ کرنا پڑے گا ان کو مطلب یہ ایسا ہو نہیں سکے گا کہ وہ اس مسئلے کی تحت تک جائے بغیر شاید he won't be able to get away with it now آپ اتفاق کرتے ہیں بلکل ایک تو چیز یہ ہے کہ جسٹس شوکتی صدیقی کے کیس میں یہ ایک objection آیا تھا سپریم کوٹ اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جانب سے جس کی وجہ سے ان کو برطرف کیا گیا کہ آپ نے وہ بات جو جا کے راولپنڈی بار اسوسییشن سے خطاب میں کہی وہی آپ لکھتے اور سپریم کوٹ کی چیف جسٹس کو لکھ دیتے اب وہی رستہ ان ججز نے استعمال کیا ہے جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ان کو دکھایا تھا تو اب اس سے میرا نہیں خیال کے پیچھے اٹھ سکیں اور دوسری جو بات آپ نے کی دو ہزار تئیس مئی میں اس وقت کے سپریم کوٹ کے چیف جسٹس کو بھی یہ بتایا گیا یہ واقعات اور جو آج جو چیف جسٹس ہیں ان کو بھی بتایا گیا وہ واقعات اور اس کے بعد چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی رکھے گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جوڈیشلی کے لیے یہ بڑا انفارچونیٹ یہ ایونٹ ہے کہ ان کو اپنے سارے یہ آلاد پبلک میں لانے پڑے کہ آلٹیمیٹلی جب آپ کسی فورم پہ جاتے ہیں تو وہ چیزیں پبلک میں آ جاتی ہیں تو آج ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں چے جائے کہ ججز کا جو رول ہے کردار ہے یا جو آئین کے عمل درامت کے حوالے سے یا جو ہماری پینڈینسی ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے یا عام جو لٹیگنٹس ہیں ان کے کیسے سارا سال سے پڑے رہتے ہیں سپریم کورٹ سے لے کا نیچے تک چے جائے کہ ہم ان کو آج جو ڈسکس کرتے ہیں ہم ان کے حالات کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کو ایرائیسمنٹ کا کیوں سامنا ہے اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں